بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عبدالل مبطلیب کیلئے ایک دخت بچھایا جاتا عبدالل مبطلیب آ کر اس دخت پر بیٹھ جاتے ان کی سارے بیٹی ان کی ارتگر بیٹھتے تھے لیکن اس دخت پر کوئی نہ بیٹھتا ایسے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے پوسیدی اس دخت پر جا بیٹھتے اس وقت آپ بہت چھوٹی تھی آپ کی چاچہ آپ کو دخت سے اتارنا چاہتے تو عبدالل مبطلیب انہیں روک دیتے اور ان سے کہتے ہیں میرے بیٹے کو خوش نہ کہو اللہ کی قسم اس کی بہت بڑی شانوں کی یہ کہنے کے بعد عبدالل مبطلیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے اور آپ تو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اس واقعی سے ثابت ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شان زائر ہو چکی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال تھی کہ آپ کی والدہ آپ کو آپ کی دادہ کے نمی حال میں لے آئے ایک دن ایک یقودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھتے لگا آخر اسے رہا نہ گیا پوچھنے لگا اے لڑکے تیرا نام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا احمد اس پر اس نے آپ کی پوشت مبارک کی طرف دیکھا اس وقت اس نے کہا یہ اس عمد کا نبی ہے پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مہدرمہ کو بتائی اس پر حضرت آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ کو مدینے نمبرہ میں واپس لے آئیں مکہ کے لوگ رات کی وقت ایک دوسری کو کہانیاں سناتے تھے چنانے والے کے اردگرد لوگ جمع ہو جاتے چنانے والے میں ہر عمر کے لوگ ہوتے تھے ایک دوس ہمارے نبی اپنے وسلم نے اپنے ساتھی لڑکوں سے کہا تم ذرا میری بکریوں کا خیال لگنا آج رات میں مکہ میں جا کر کہانیاں سنگا آپ اس زمانے میں مکہ کے نیوال میں بکریوں چرائے کرتے تھے اس زمانے میں مکہ کے تاوہ میں بکریوں چرائے کرتے تھے یہ لڑکا بھی آپ کے ساتھ اپنے بکریوں چرائے کرتا تھا اس نے جواب میں کہا ٹھیک ہے آپ اس ارادے سے چل پڑے جب آپ مکہ کے گھروں میں سے ایک گھر کے خریب پہنچے تو ان میں سے گانے بچانے کی آواز آ رہی تھی آپ نے پاس موجود ایک سخت سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے اس نے بتایا ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے اس خوشی میں گانا بچانا ہو رہا ہے آپ نے یوں لی گانے کی طرف توجہ دی آپ کو سخت نیڈا گئی اور آپ سو گئے صبح صورت سن کرنے پر آپ پیدار ہوئی تو اٹھ کر اپنے ساتھی لڑکے کے پاس سے لے گئے اس نے جب رات کی تفسیر ہو جی تو آپ نے اسے بتا دیا کہ کیا ہوا تھا اس طرح ایک دن اور فرمایا تم آج رات میری بکویوں کا خیال لگنا میں مکہ میں جا کر کہانیاں سنگا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مکہ کی طرف روانا ہوئے پہلی رات کی طرح آپ کو پھر ایک گھر سے گانے بچانے کی آواز آئی لیکن جو ہی آپ نے اس طرف کھول لگانا چاہا اللہ تعالیٰ نے آپ پر نین ترین کر دی اور صبح صدش نکلنے پر آپ کی آگ پھلے آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم پھر مجھے دھوپی نے اٹھایا آپ اپنے ساتھی کے پاس لڑکے اس نے پھر رات کی کیفیت کے بارے میں بچھا آپ نے ساری بات بتا دی آپ سن اللہ علیہ وسلم ان دو واقعات کا انسکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد نہ میں نے کبھی ایسا اڈادہ کیا نہ اس طرح کی کسی کام کے لیے دوبارہ گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا عزاز بکشا پبیلے لہب کا ایک سخص فال نکالا کرتا تھا جب وہ مکہ میں آتا تو قریشی لوگ اپنے لڑکوں کو اس کی پاس لے جاتے تھے وہ انہیں دیکھ کر ان کی فال نکال دیا کرتا تھا ایک مرتبہ ابو طالب کے باقی لڑکوں کے ساتھ آپ سن اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس فال کو نکالنے والے نے ایک نسل آپ سن اللہ علیہ وسلم بھی دیکھا پھر آپ نے پھر اپنی کام میں مشروف ہو گیا فال کو تو بولا اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ ابو طالب نے کوئی خواف محسوس کیا اور آپ کو اس کی پاس ہٹا دیا اس پر وہ بولا اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ جس نے جسی میں نے ابھی دیکھا تھا اللہ کی قسم اس لڑکی کی شان ضرور عزیر ہوگی ابو طالب فوراں آپ کو وہاں سے لیکر چلے گئے تو یہ تھا رسول اللہ کی زندگی کا ایک چوٹ ایسا واقعہ یہ واقعہ آپ کو کیسے لئے تھا کمیٹ نیو سریف لتا ہے اور ویڈیو پسند آئے گا تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ آفیس